سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملیں اینڈے کی بھوچیا جھٹ پٹ بن جائے گی زبردہ یمی سی انڈے کی بھوچیا ہے چٹ پٹی سی اور یہ بہت کم سپائس کے ساتھ میں ریڈی کر رہی ہوں ناشتے کے لیے کھانے کے لیے بہت فیوریبل ہے بہت فاسٹ اور کوئی بننے والی ریسٹی ہے یہ اس کے لیے میں نے یہ تین سے چار انین چاپ کر لیے ہیں انین ہمیں زیادہ چاہیے ہوتے ہیں یہ ہاں پال سے بھی کھا میں نے اول لیا ہے چاپ کر کے رکھے ہیں میں نے 4-5 گرین چیلیز ہیں جو میں نے چاپ کر دیا ہے ہاف سپون میرے پاس بلیک پیپر ہے ون این ہاف سپون میں نے سارٹ لیا ہے تو پینچز میں نے ترمیلی پاورڈر لیا ہے اور ون سپون میں نے ریڈ چیل پاورڈر لیا ہے اور انڈے کی بھوچیا کے لیے میں سٹم 3 ایک سے بنا رہی ہوں میں نے سٹف سون کر کے اپنی دیکھچیز میں رکھتی تھی کہ یہ گرم ہو جائے تو میں اپنی آئیل شامل کروں گی جب یہ آئیل اچھے سے گرم ہو جائے گا تو پھر میں اپنی آئین شامل کروں گی ہمارا آئیل جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے ہم اپنی آئین اس میں شامل کریں گے اس طرح سے انڈین کو ہم نے زیادہ کک نہیں کرنا یہ لائٹ آئیل سے گورڈن ہو جائیں گا کچھا پین ختم ہو جائے تو ہم اپنے سٹپ سٹارٹ کریں گے تو ہماری انڈین ہے یہ لائٹ آئیل سے کک ہونے شروع ہو گئی ہے اور یہ سوک ہونے شروع ہو گئی ہے تو ہم نے آگ اس میں اپنے ٹیمیٹوز انکلیوڈ کرنے ہیں ہمیں گرین چیلیز چاپٹر کیلکٹیز وہ اس میں شامل کر دیں گے سال پرمیٹ پاورڈر یعنی ہلدی پاورڈر اور ریڈ چیلی پاورڈر تو اس میں شامل کر دیں گے اور یہ ہم سے اچھے سے مک کر لیں گے جب یہ تھوڑا بھون جائے گا اور مسالہ چھوڑ جائے گا جو کہ وان منٹ لگے گا زیادہ تو پھر ہم اس میں نیکس پائل شامل کریں ٹو منٹس میں ہم نے ٹمائٹو ڈالے تھی یہ سوفٹ ہو گئے ہیں اور ہمارے جو مسالہ ہے اس میں آئل چھوڑ دیا تو اب میں نے جو تین ایکس لئے تھے میں نے توڑ کے رکھیں اس میں وہ میں اس میں شامل کر دوں گی یہ سارا کام میں نے میڈیم سیم نہیں کیا ہے اس میں کوئی ہائی فلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو میں مکس کر دوں گی اس پوزیشن پر میں نے اسے اس میں بلیک تپا جو رکھا تھا وہ بھی شامل کر دینا ہے اور اسے کوک کرنے ایڈ کو اپنی یہ مکس کر لیے اب میں اس کو سلو فلیم کر کے ٹو منٹس کے لئے دم پے رکھوں گی اور پھر ڈش آؤٹ کریں ٹو منٹس کے لئے میں نے اسے دم پے دیا تھا یہ دیکھیں دم کے بعد یہ شکلر بڑھیں مزے کی یمی کی خوشبو آ رہی ہے میں تو جا رہی ہوں پراٹھے بنانے اور پراٹھوں کے ساتھ میں سرس کروں گی ہمارے گھروں میں بریک آس ٹائم میں شوق سے کھا جاتا ہے ویسے میں لانچ اور ڈینر میں بھی سے بناتی ہوں کیونکہ یہ پاس بن جاتی ہے اور بہت مزے کی ہوتی ہے اس پہلی بجے سے بہت شوق سکاتے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اپنے فرنڈ سے ساتھ بھی شیئر کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے کمنٹ دیجئے اور اپنا بہت خیال رکھتے گا